اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان سید علی شاہ ناظرین اس وقت میں بریکنگ نیوز آپ کو مل گئی ہوگی ملک عبدالولی کاکر گورنر بلوچستان تینات ہو گئے پرائیم منسٹر نے سمری بھیجی تھی اب سے تھوڑی دیر پہلے صدر مملکت نے اس پر دستخط کر دیئے آپ کا میں زیادہ جو ہے وقت زائے نہیں کروں گا ملک صاحب میرے ساتھ ہے ملک صاحب سے پہلے تو مبارک بات دیتے ہیں آپ خیر مبارک آہ توڑا سا یہ بتائیں ظاہر ہے میں وہ جو آخری بات ہے وہ پہلے پوچھوں گا پرائیریٹیز ترجیحات کیا ہوں گی اصلا میں بلوچستان میں تو بہت سارے ایشوز ہیں بہت سارے مشکلات ہیں میں کوشش کرتا ہوں اپنے سے کہ میں ای مشکلات میں اگر خط حمل نہیں کر سکا ہوں کمی تو لاسکتا ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس میں کمی آجائے بہت سارے مسائلیں بلوچستان میں خاص کر روزانہ آپ دیکھ رہے روزانہ اٹھالے ہے روزانہ لوگوں کا جو مجبریہ ہیں جو لوگوں کی جو خواہشات ہیں جو تحفظات ہیں وہ سب ایک ساتھ چل رہے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہے ہم کوشش کریں گے کہ ان کے تجربوں سے یہاں بہت سارے دوست سے ان کے تجربوں سے پائدہ اٹھاتے ہوئے میں بلوچستان کی مشکلات کو ترجیح بنا دوں سے الکرنی کوشش کروں گا چیلنجز کیا ہے اگر مختصر چونکہ آپ نے بھی سوچا ہوگا آٹھ یا سات مہنے تک آپ کی جو سمری تھی وہ لٹکی ہوئی تھی پرائم مینسٹر ہاؤس میں اوبجیکشنز تھے پرابلمز تھے وہ تو خیر اپنی جگہ اس میں میں نہیں جا رہا ہوں چیلنجز کیا ہے بلوچستان میں اگر آپ ون ٹو تری اس طرح نہیں بلوچستان میں تو بہت سارے چیلنجز ہیں اور آج کا نہیں ہے یہ ایک عرصہ درا سے یہ چیلنجز ہیں اور اس چیلنجز میں ہم تقریبا ہمارے پارٹی ہم اسی وقت سے اسی میں لگے رہے جو ہمارے پارٹی کے ترجیہ آتے وہی بلوچستان کے ترجیہ آتے جو مشکلات بلوچستان کے تھے وہ سے ہم وہ کر آ رہے ہیں ہم کوشش کریں گے اس وقت کے سب سے پہلا جو ہمارے مرکز سے دوریاں ہیں جو ہمارے مرکز سے گلے شکوے ہیں کیونکہ گورنر ایک آہینی اسیت رکھتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ بلوچستان کے مسائل پہ مرکز کے ساتھ ایک پل کا کردار ادا کرو ظاہر ہے آپ افاق کے نمائندی ہوں گے لیکن گزشتہ چھیتر سال سے پچھتر سال سے بلوچستان کو اپنا آئینی معاشی سیاسی جو حق ہے وہ نہیں مل رہا اس کی آہ حصول کے لیے کیا کردار ادا کریں گے آپ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے لوگوں کو آہ جو ہمارے یہاں بلوچستان میں رسنے والے جتنی بھی اقوام ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو نہ امید نہ کروں میں مرکز اور مرکز میں میں بلوچستان کا مسئلہ وہاں پہ پیش کروں گا اور کوشش کروں گا کہ بلوچستان کے جو مسائل ہے اس وقت اس سے پہلے جو مسائل تھے ہم کوشش کریں گے کہ اس مسائل کی طرف ہم جائے اور اس مسائل کو عمل کرنے کی کوشش کریں ملک صاحب آغاز یہاکو کے بلوچستان پیکیج بھی پیپلز پارٹی کے دور میں پیش کیا گیا بڑے دھوم دام سے جوائنٹ سیشن آب دی پارلیمنٹ لیکن بلوچستان کا مسئلہ جھونکا تو ہے طاقت کا بھی استعمال ہوا ساری چیزیں ہوئیں لیکن اب بھی بدامنی ہے بلوچستان میں کیسے ایڈریس کریں گے ابھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ میں جب وہاں پہ جاؤں گا بیٹھوں گا تو ایک دفعہ میں ذرا میں دیکھ لو کہ وہاں پہ کیا ہے ہمارے اختیاریات کتنے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں بلوچستان کے لئے سب سے پہلے تو ادھر جانا چاہیے کہ ہم جب وہاں پہ ہم بیٹھ جائے تو ہم بلوچستان کے مسائل کو اپنے دوستوں یہاں پہ بہت سارے تجربت کا دوست ہے میں ان سے ڈسکاس کروں گا اس کی حل کے طرف جانی کوشش کروں گا کہ اس کا مسائل احل ہو یہ تھوڑا سا بتا ہے چونکہ آپ سی ایسی اور نیشنلسٹ گورنر ہے تھوڑا سا اپنا بھی ذرا بتائیں کتنا عرصہ آپ نے سی ایسی جو پلٹیکل فیل ہے اس میں رہے کن کن جماعتوں سے وابستہ رہے تھوڑا سا ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ ملک ولی کاکڑ کون ہے اپنا بھی تھوڑا سا بتائیں میں اصل میں میں تو ملک عبدالی کاکڑ کا بیٹا ہوں ملک عبدالی کاکڑ نے سن انیس سو چھتیس میں پہلی رفعہ بادشاہ خان کے ساتھ ملاقات کر کے اور برکرگی سے انہوں نے اس وقت جو وہ اٹوی میں تھا یا نوی جماعت میں تھا اسی وقت سے بچہ خان کے ساتھ منسلک رہا تو پھر ہم اسی کے ساتھ وہ ہمارا استاد بھی تھا ہمارا والد بھی تھا ہمارا دوست بھی تھا اور ہمارا سوچ اور نظریہ جو آج ہے یہ اسی کا سوچ اور نظریہ ہے تو ہمارے وہی تسلسل ہے پارٹیاں ہم نے چینج نہیں کیے نیب تھا نیب کے بعد پھر نشنل پارٹی بنی پھر اس کے بعد پاکستان نشنل پارٹی بنی پھر اس کے بعد پاکستان نشنل پارٹی اور بینوائی کا انزمہ بولوشتان نشنل پارٹی بنی ہم کسی پارٹی میں نہیں گئے بلکہ ہم اسی تسلسل سے آج تک جو نیب کا تسلسل تھا یہ بولوشتان نشنل پارٹی کو ہم نیب سمجھتے کہ وہ نیب کا تسلسل جو تھا وہی بولوشتان نشنل پارٹی میں مجھے نظر آ رہا ہے تو ہم اسی تسلسل سے آج تک اسی ایک اس پہ چل رہے ایدھر وہ ایدھر نہیں بٹھے آج تھوڑا سا بتائیں یہ ویسے آپ کی جو سی وی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں ایج کیا ہے کوالیفکیشن کیا ہے اور کہاں پڑا ہے ماسٹر کی ہے سوشال سوشالوجی میں بولوشتان انیورسٹی سے اور ایج ہمارے اس وقت تقریباً چونسٹھ سال ہے یہ جو اکتوبر گزرا ابھی میں چونسٹھ سال میں داخل ہوا تو ایج اس وقت چونسٹھ سال ہے اچھا کون سا سی ایسی لیڈر آپ کو زیادہ پسند ہے میں خود جو میں خود جو جو عمر پیروکار ہے جو جس کو میں واقعی اپنا سیاسی اقسم کا استا سمجھتا ہوں وہ باچا خان ہے کیونکہ ہمارا والی صاحب کا بھی جو وہ جو پیروکار سمجھے اس کے لئے زیادہ ترجیہ سمجھے وہ باچا خان تھا تو باچا خان سے ہوتے 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 ہاتھ جو ہمارا یکینا جو ہمارا اس وقت سربارہ جو اللہ اس کو جنت فردوست جگہ دے دے وہ فوتو چکا ہے ہم اسی اس پہ جا رہے صدار اطاولا خان منگل جو ہمارے بہت کابل اطرام ہے اور میں اپنے طرف سے صدار اختر جان اس کا پورا ٹیم جو جو پارٹی کے دوست ہے جتی بھی دوست ہے آج اگر انہوں نے یہ مقام مجھے دلائے اور مجھے اس مکام پہ لوگوں نے اچھا سمجھا تو میں سب سے پہلے تھے اپنے پارٹی کے دوستوں کو خاص کر اپنے قائد کا شکر گزاروں بلکہ میں پشتانوں کے طرف سے بھی ان کا شکر گزاروں کہ انہوں نے ایسا ایک تاریخ رقم کی کہ بلوچ بلوچ بلوچتان اشتر پارٹی اس نے اپنے گونرشیب کے لیے ایک پشتون کو منتخب کیا میں سارے پشتون کی طرف سے اپنے علاقے اپنے وطن اپنے میٹی کی طرف سے میں ہونکا اور اپنے پارٹی کے سارے ورکر جو ہے ہمارے پارٹی لیڈرشیب جو ہے میں ان سب کا شکر گزاروں آپ کا بہت شکریہ آگے بھی ہم مربانی کریں کوئی فون اٹینڈ کیا کریں ہم سے بات کیا کریں مشکل ہے چلے یہ آپ نے سچ کا ناظرین ملک عبدالولی کاکر سے بات کی آپ سنیں انشاءاللہ اپنے کمنٹس بھی کریں آگے بھی کوشش کریں گے یہ بات نہیں بھی کریں گے تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے پلٹیکل آدمی ہے پلٹیکل ورکر رہے چکے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے آپ کو once again congratulations اپنے مزمان سیدہ علی شاہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ مزمان سیدہ علی شاہ